گوگل کافی ٹائم سے دو فری ویب سائٹ بیلڈر پروائیڈ کر رہا ہے گوگل سائٹ اور گوگل مائی بزنس کی سائٹ اور اب مائکروسوفٹ بھی ایک ویب سائٹ بیلڈر آفر کر رہا ہے جو یوز کرنے میں آسان ہے زیادہ فیچرز دیتا ہے اور اس کا یو آر ایل کافی چھوٹا سا ہے لیکن اتنی ساری خوبیوں کے باوجود اس میں کچھ خامیاں ہیں کیا ہیں یہ خامیاں کیا خوبیاں ہیں کس کس طریقے سے آپ اس فری ویب سائٹ کو یوز کر سکتے ہیں جانتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہمامیتواری فرمتواری.net اور آج کے ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں مائکروسوفٹ کے فری ویب سائٹ بیلڈر پلاٹفورم سمارٹ پیج کے بارے میں Talking about smart things Thanks Notix for sponsoring this video Notix ایک push notification service ہے جو آپ کو اپنی ویب سائٹ کے ویزیٹرز کو re-engage کرنے کی فیسلیٹی دیتی ہے آپ اپنی audience کو geo target کر سکتے ہیں device target کر سکتے ہیں campaign segment بنا کر target کر سکتے ہیں So Notix کو use کر کے آپ اپنی offer deals اور normal notifications کو بیچ سکتے ہیں Link is in description and yes Notix کا ایک free plan ہے paid plan ہے اور ایک monetize plan بھی ہے جو آپ کو اپنی traffic کو monetize کرنے کا feature بھی دیتا ہے So go check it out Link is in description So Google sites platform کو Google نے 28th February 2008 میں launch کیا تھا جو ایک کافی detailed site builder ہے Microsoft کا smart page website builder Google My Business کی free website کے زیادہ قریب ہے اتنا زیادہ قریب کہ جہاں Google My Business website کا url ہوتا ہے example.business.site وہیں Microsoft کے website builder سے جو آپ website بناتے ہیں اس کا url ہوتا ہے example.biz.site business.site and biz.site یہ coincidence نہیں ہو سکتا ہے Microsoft Google My Business سے جانبوچ کا ٹکر لے رہا ہے پھر یہ smart page نیا launch نہیں ہے یہ 24th February 2021 میں launch کیا گیا تھا Microsoft کے Digital Marketing Center کے part کے طور پر اگر آپ Digital Marketing Center کا نام نہیں پہچان پا رہے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے جو ہم نے Digital Marketing Center کے اوپر کیا تھا جس کو پورا cover کیا تھا سو کافی ہو گئی history کی باتیں آپ ذرا smart page سے ملتے ہیں اس کے features بغیرہ کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے use کے بارے میں ہم بات کریں گے سو smart page بنانے کے لیے آپ کو اس url پر جانا ہوگا کافی لمبا چوڑا سا url ہے یہ آپ کو اس ویڈیو کے description میں ملے گا یہ کافی colorful page دکھائی دے رہا ہے corporate's کتنی زیادہ delusional ہوتے ہیں یہ آپ کو یہاں پر best example ملتا ہے یہ چچا cook والا apron بہن کر bag میں cake دینے کے لیے آئے ہیں اور ہاتھ میں microsoft کا laptop پکڑے ہوئے ہیں کون سا بیکر ایک ہاتھ میں laptop لے کر گاڑی میں order دینے جاتا ہے anyway so in not so smartly posed images کو چھوڑتے ہیں اور smart page بڑھاتے ہیں click کرتے ہیں get started today پر اگر آپ already microsoft account میں logged in نہیں ہے تو آپ کو login کرنے کا option ملے گا میں already logged in ہوں so میں directly dashboard میں gear پڑوں گا so now جیسے ہی آپ اس dashboard میں آتے ہیں آپ کو google my business کے website section سے زیادہ better UI ملتا ہے left hand side میں builder ہے اور right hand side میں website preview ہے اور اس preview کو desktop اور mobile دونوں میں الگ دیکھ سکتے ہیں desktop اور mobile میں UI کافی change ہو جاتا ہے دونوں بہت look الگ الگ دکھائی دیتے ہیں اس کا mobile version actually میں کافی useful بھی ہے میں پورے ویڈیو میں اسے google my business کے ساتھ compare کرنے والا ہوں تو آپ google my business website کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آپ ہمارے اس specific ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس میں google my business website کو cover کیا ہوا ہے پورانا ویڈیو ہے لیکن it still matters یہاں آپ دو option ملتے ہیں number one آپ facebook page سے ساری information کو import کر سکتے ہیں یا پھر سب کچھ اپنے منولی بنا سکتے ہیں start from scratch button کو click کر کے یہاں پر bing places for business سے import کرنے کا option نہیں ملا گوا ہے bing places for business google my business جیسا microsoft product جو local business کو listing بنا کر search engine میں آنے کا موقع دیتا ہے یہ بہت surprising ہے کہ microsoft اپنے ہی site builder میں facebook سے content کو import کرنے option دے start کرتے ہیں سب سے پہلے business name ڈالتے ہیں url select کرنے کا option ہے .biz .site رہے گا ہی آپ آگے کا prefix select کر سکتے ہیں اس کے بعد time zone select option ہم یہاں پر gmt plus 5 3 0 select کر لیتے ہیں indian time zone کے حساب سے language select کر سکتے ہیں اور اس کے بعد business category کو select کرنے کا option ہے آپ جیسے type کریں گے Microsoft ویسے ہی آپ ideas دیتا رہتا ہے category کے اور ایک سے زیادہ categories کو select کر سکتے ہیں and then آپ کلک کر کرنا ہوگا اس i agree check box پر create website button پر کلک کرنا ہوگا and اب یہاں پر آپ کچھ اس طرح جو یہاں right hand side پر آپ to website دکھائی دے رہے like headline action button cover image contact information and so on so یہاں اس طرح headline and description میں جا کر آپ site headline and description change کر سکتے ہیں یہاں پر radio button option سے آپ logo بھی upload description کے text کو stylize کر نے کے limited option ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں link بھی add کر سکتے ہیں now یہ link ایک useful feature ہے پھر دیر بعد اس کے بارے میں بات کریں گے پھر customer action button option اس پر click کر کے آپ button کے text اور link کو change کر سکتے ہیں آپ default list میں سے کوئی option select کر سکتے ہیں یا پھر آپ خود کا custom text بھی دے سکتے ہیں اور پھر cover image کا option آپ پہلے سے موجود images کو use کر سکتے ہیں یا پھر اپنے خود image کو upload load کر سکتے ہیں اس کے بعد business contact information یہاں پر آپ business number email id اور address دے سکتے ہیں جو website میں اس طرح سے دکھائی دینے لگے گا ویسے آپ button سے select بھی کر سکتے ہیں کس information کو website میں دکھانا چاہتے ہیں اور کسے نہیں دکھانا چاہتے ہیں پھر business hours information اسے بھی آپ per day کے base پر set کر سکتے ہیں now یہ سارے components default ہوتے ہیں Microsoft کے site میں but کچھ options آپ اور بھی extra ملتے ہیں جنہیں use کرنے کے لئے آپ چاہنا ہوگا इस add another component text link پر کلک کرنا ہوگا اور یہاں پر business summary component ملتا ہے ویڈیو social post review اور gallery کو ویڈیو جوڑنے کا option ملتا ہے business summary میں آپ heading اور 5000 characters کا description دے سکتے ہیں یہ summary cover image کے just اس طرح سے دکھائی دیتا ہے ویڈیو یا vimeo ویڈیو کو embed کرنے کا option ملتا ہے اس ویڈیو کا size آپ customize کر سکتے ہیں تین option آپ طریقے ہوتے ہیں ان پر time waste کرنے کے بارے ہم بات کی تھی بہت interesting ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے سو گائز کبھی گانجی کے پیڑو اپنا مال فکتے ہوئے دیکھا ہے کبھی حلوائی کو اپنی مٹھائی کھاتے ہوئے دیکھا ہے تر آپ تو digital marketing کے ڈیو ککڑ نکلے social post اور review ویڈیو ویڈیو بات اپنا youtube ویڈیو ایمبیڈ کرتے use کر سکتے ہیں اور نمبر پانچ اگر آپ بزنس facebook pages کو کافی detail میں use کرتا ہے like beauty salon tattoo parlor تو اگر local business کے لیے اس ویڈیو use کرتے ہیں تو google اس page پر موجود information کو اچھے سمجھ سکتا ہے اور آپ کے لیے rich snippet بھی دکھا سکتا ہے اگر آپ اس page کے rich results کو test کرتے ہیں تو آپ price range related warning دکھائی دیتی ہے but it's ok warning سے problem نہیں ہوتی ہے schema data پھر بھی کام کرے گا but ساتھ ہی میں اس کے کچھ cons یعنی negative points بھی ہیں number 1 اس میں آپ اپنا خود کا domain use کر سکتے ہیں ہمیشہ .biz .site url ہی رہے گا at least یہ option اب ہی نہیں ہے google my business کے site میں آپ اپنا domain بھی add کر سکتے ہیں number 2 اس میں color options آپ اپنی website کو اپنے brand کی color theme کے حساب set نہیں کر سکتے ہیں number 3 google my business ya even Microsoft کے اپنے bing places for business سے link نہیں کر سکتے ہیں اور number 4 اس میں map embed کر نہیں دکھا جا سکتا ہے now اس website کو آپ کیسے use کر سکتے ہیں میرے کچھ ideas ہیں number number 1 یہ آپ کے لئے back link source بن سکتا ہے because .biz .site third party domain ہے اور اس میں relevant text کے ساتھ جب آپ link add کریں گے تو ایک useful link بن بن سکتے ہے number 2 یہ ایک citation source ہو سکتا ہے because اس میں local business کے لئے orderly fashion میں business ka نام ہے number address business art ساری details ہیں اور local business type schema data بھی added ہے so یہ perfect citation source ہے اور number 3 اگر آپ simple اور free website چاہتے ہیں تو یہ اچھا option ہے .biz .site چھوٹا url ہے اور youtube video gallery facebook page integration جیسے features اسے اچھا website option بناتے ہیں usable option بناتے ہیں اور ساتھ ہی اس schema data بھی ہے تو local businesses کے اچھائی دے رہا ہوگا اور اگر آپ کو کوئی question کرنا ہے تو آپ comment سیکشن بھوٹ سکتے ہیں thank you so much for watching this video my name is amit tewari from tewari dotnet and i will see you next time take care